بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلگم بیک ٹو مائی چینل ترخشا کی دنیا کیسے ہیں آپ لوگ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں آمین سردیوں کا موسم آئی گیا ہے اور زیادتی باتیں بچوں کو ان تکیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو میں گئی تھی سنڈے کو لیکی ون مال تو پھر حمدان کے لیے اور حانیاں کے لیے مجھے کیپ پہ غیرہ لینے تھے میں بچہ پارٹی چلے گئی اور حمدان جب جاتے ہیں مال تو بچہ پارٹی ضرور جاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی مرضی کی چیزیں ملتی ہیں ٹوائس ہوتے ہیں اور جو کچھ انہیں لینا ہوتا ہے تو انہیں بہت مزہ آتا ہے بچہ پارٹی میں اور بہت بچوں کو آتا ہے زیادتی باتیں مزہ جہاں بچوں کا انٹرس ہوتا ہے بچے میں جانا بھی پسند کرتے ہیں تو سنڈے کو وہ اکثر میرے ساتھ اور میرے ہزبن کے ساتھ ہی جاتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ شاملے ہم دونوں انہیں لے کر چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں اور ہم سب دینوں کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ انجوائے ہو رہا ہے بچہ پارٹی سے بہار آگئے اور میرے ساتھ کھیڑے ہوئے اور میرے ہزبن مہابیل وغیرہ کروا رہے تو میں انہیں لے کر بہار آگئی تھی تو یہ خوب خوش ہو رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے سنڈے ہمارا جو ہے ہمدان کے ساتھ بہت اچھا سا گزر جاتا ہے کبھی ہم انہیں چھوٹوں موٹ لے جاتے ہیں اور کبھی کہیں کبھی کہیں تو یہ سب چلتا رہتا ہے اور بچوں کے لئے تفری تو بہت ضرور ہی ہوتی ہے سارا وقت تو پڑھائی میں اور گھر میں ہی گزر جاتا ہے بچوں کا تو ہفتے میں ایک دو مرتبہ تو باہر جانا ہی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ایکٹیوٹیز ہی جگہوں پر ہوتی ہیں بچوں کی ظاہر ہے رائٹس ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو بچوں زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بس میں یہ کری ہوئی تھی تو میں اس طرح سے ویڈیوز بھی بناتی جا رہی تھی اچھا لگ رہا تھا اور ہم دان سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی اس کے بعد ظاہر سی باتیں انہیں جانا تھا اپنے رائٹس لینے اور رائٹس میں میں نے بھی میں نے بھی خوب انجوائی کیا ان کے ساتھ اور انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا اور مجھے بہت مزا آ رہا تھا اور ہم دونے خوب انجوائے کر رہے تھے ایکتنا مزا آ رہا تھا واقعی بچوں کو رائٹ سے بہت مزا آتا ہوگا تو اچھا لگ رہا تھا ایک رائٹ پہ میں بھی ان کے ساتھ پیٹھ گئے اور یہ اور میں خوب انجھوائے کر رہے تھے جیسے کہ آپ کے نظر آ رہا ہے اپنان کے ساتھ میں نے بھی رائٹ پہ خوب انجھوائے کیا اور واقعی بہت پسا آ رہا تھا اپنان اور مینگ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دونے نے کافی انجھوائے کیا کیونکہ یہ اکلی نہیں بیٹھتے ہیں اور میں نے ان سے کہا بھی ہورس پہ بیٹھ جاؤں میں کھڑی ہو جاؤں گی تو کہتے نہیں جس میں سینٹا میں بیٹھنے دادی یہ سینٹا کلاغ ہے تو میں نے کہا چلو پھر ہم بھی بیٹھ جاتے تو ہم دونے نے بڑا انجھوائی کیا اور ہم پہتے بہت مزا آیا کافی دن بعد میں بیٹھ گی تھی جب شروع میں ورنڈر لائنڈ لاؤنچ ہوا تھا تب بھی میں اس والے کیونکہ اس وقت ہمدان کافی چھوٹے تھے تو یہ اکیلے بلکل بھی نہیں بیٹھتے تھے اور ابھی بھی نہیں بیٹھتے چھوٹے چھوٹے ٹوائس پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ تو بہت پہلے کی بات ہے آپ کی بات اور ہے آپ تو حرصی دیئے کہ شیئر کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو اچھا لگتا ہے ہمدان اتنے خوش تھے ہر ہفتے خوش ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں گے ایوے ہوتے ہیں میرا پلان ہے کہ میں پارک لے کے جاؤں گی لیکن ابھی دیکھیں آگے موسم کیسا چل رہا ہے اگر موسم اچھا رہا تو کسی دن پارک لے کے جائیں گے کیونکہ ہم لوگ پہلے اپنے بچوں کو بہت پارک لے کے جاتے تھے اب تو خیر بچے بڑے ہو گئے تو اب بچوں کی بچے آگئے ہیں تو اب ان کے ساتھ سارا انجوائیمنٹ ہوتا ہے تو بس اسی طرح آئیے کہ زندگی اچھی خوش باش گزر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی زندگیوں کو بہشے ایسی طرح سے خوشیاں رکھے اور آپ سب لوگ بھی خوش رہے ہیں اب یہ ہمدان اپنی رائٹس پر آگئے ہیں اور یہ رائٹس پر آگئے ہیں تو ان کو بہت مزا آ رہے ہیں اور ہمدان کو تو ان چھوڑوں میں بیٹھنے کا بہت زیادہ شاک ہے اور جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو آپ ہی اقین کیجئے اور روزانہ ڈیلی جب تک ان کو رائٹس پر آگئے جاتا تھا وہ خوش ہی نہیں ہوتی تھی اور روزانہ ان کے پاپا اور میں ہونے کے ہمدان تو خوب مزے کر رہے تھے اور جب انٹر ہوئے تھے وانڈرلائن میں تو نیچے سے ہی تمام جو ٹوائز ہیں بچوں کے اوپر شفٹ کر دیئے تو ہمدان بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا بھائی ساری چیزیں غائب ہو گئی دادہ دادی ہیں ہاں سے تو خیر جب ہم اوپر گئے تھے پھر پتہ چلا کے کافی سارے جو چھوٹے چھوٹے رائٹس ہیں وہ اوپر انہوں نے شفٹ کر دیئے تو خیر میرے ہمدان صاحب جو ہے بہت خوش ہو گئے اور پیچھے رولر کوسٹر آپ پر چلتی بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہ تو خیر بڑوں کے لیے ہوتی ہے اور جب بچے وغیرہ جاتی ہیں تو یہ لوگ انجوائے کرتی ہیں سپیشل جب میرا بیٹا آیا ہوتا ہے تو وہ تو بہت انجوائے کرتا ہے اور کبھی کبھی جب میں سب چیزوں کو دیکھتی ہوں تو بہت اسے بہت مس کرتی ہوں لیکن کیا کریں وہ اتنی دور ہیں قیرم کی وہاں اپنی لائف ہے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں ہم یہاں اپنی لائف جو انجوائے کر رہے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے زندگی کے اندر تو اب یہ دیکھیں آپ حمدان کی مزے دیکھیں یہ بلو رائٹ تو بہت ہی خطرناک لگتا ہے اور اس میں پیٹھے لوگ کی ہمت ہے میں دیکھ رہے گی تو بس میں نے سی لیا اس کو چھوڑا سا کیا کیا اور ایک مرتبہ میری بہت ہی بیٹھے بیٹھے تو ان کی دوری آلت ہو گئی تھی اور یہ لوگ بیٹھنے سے ہی اتر گئے تھے اب ہم آگئے ہیں پاسکی ڈوبن پر حمدان کو آئسکرین چاہیے اور یہ آئسکرین لے رہے ہیں تو آئسکرین تو ظاہر تھی بات ہے ہر بچے کو بہت پسند ہوتی ہے اور حمدان کو بھی بہت پسند ہے چوکٹر پریڈ آلت ہی جہا تھا آئسکرین کا اور اس کے بعد ان کی مممہ کی کول آگئی تھی میرے پاس کہ وہ اپنی بہن کی طرف چاہ رہی ہیں تو میں نے کہا ہاں ریٹر چلی چھوکے مسئلہ نہیں ہے تو وہ گھر پر اپنی گلی آگئی تھی ایک چیلی میری بیٹی بھی گئی بھی تھی اپنی پرنٹس کی ساتھ تو میں نے ان سے آنے کے لیے کہا تھا کہ ان میں مممہ آپ حمدان کو لے کر تھی پھر حمدان کو ہم لے کر نکل گئے تو پھر وہ حزبن کے ساتھ اپنی بہن کی طرف چلی گئی اب انہیں پتہ چل گیا کہ میں مممہ چلی گئی ہے خالق کی طرف تو بس پہر انہوں نے ہمیں کھانا کھانی کہ تو برکوئی موقع نہیں دیا تو میری حزبن نے کہیں اسے جوس وغیرہ لے لیے اور اس طرح ہم لوگ حمدان کو تفریف ہوا کے رائٹ وغیرہ کروا کر گھر واپس آ گیا اور ایک اچھا سا سمڈی ہمارا بزر گیا اور بہت مزایا اور ہمدان کی ساتھ تو ہم بہت مزا کرتے ہیں یہ ہے میری پپوں کا کھانا جو میں نکلاتی ہوں زانے جیسے کیا بہن پتہ ہیں سوروبیشتر میں اوپر آ کر دیں کھانا دیکھیں انہوں نے بہت خوشی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سارا دن میں کسی کا تو خیال لگیں بہت اپنے دچوں کا آپ نے خیال لگتے ہیں لیکن یہ دیکھیں پرندے میں انہوں کا بھی خیال لگتے ہیں یہ سوی ماشا اللہ اچھا لگتا ہے انہیں دیکھیں کبھے آتے ہیں اور کھانا دیکھیں بہت مزا آتا ہے ان کے ساتھ یہ میری بہت برانک فائن سے دیکھنے کی دعوت چھوڑ آپ میں تو نظر آ رہا ہوگا اور موسم بہت اچھا ہو رہا ہے آج سردی ہے کافی اس طریقے سے تم گزر جاتا ہے باتا کون چمکہ سردیوں میں تو دین آپ پتے بیسی بھی چھوڑے ہوتے اور اب میں جا رہی ہوں اپنے پلانٹس کے پاس گنسو ہی میری کافی دوستی ہو گئی ہے بہت مزا آتا ہے اپنے پلانٹ سے ساتھ اور میں نے نیک پر دیکھا تھا کہ آلو جو ہیں اس طرح سے ہوں لگائے جاتے ہیں تو میں پاس ہی ایک پاچ تھا وہ تھوڑا فری تھا تو میں نے سوچے چلیں اس میں لگا جتے ہیں آلو دیکھ لیں اور چیزیں مگیں ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی نگلیں گے تو ابھی میرا باہر جانا نہیں ہو رہا بہت کاری چیزیں میرے لانی نے اپنے گارڈن کی جب میں گارڈن کی چیزیں نہیں جاؤں گی وہ بھی آپ نے انیسا شیئر کروں گی پلحال تو میں پاس یہ آلو کی جن میں تھوڑے تھوڑے سے کیا کہیں گے میں نے نیٹ پر دیکھا تھا کہ جب آلو میں بھارس آ جاتا ہے یہ چیز تو یہ لگائے جا سکتے ہیں چلیں ٹرائے کر لیٹیں یہ تمزنے اس کے بیچ ہوتے ہیں ایک طرح سے میں نے رات میں آلو ڈالی تھی سالن میں آلو دوشت بنایا تھا تو میں نے ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا جہاں یہ بیچ تھے تو میں سوچے چلے میں لگاؤں گی دات میں تو میں نہیں آسکیں یہ ہمدان کی کلونے جن سے میں گھا سکھ کر رہی ہوتی ہوں لے کر آؤں گی ہساری کی دی میں گئی تھی پرسوں بھی ہائپر سٹال لیکن ہم گھاڑ نہیں ہے کوئی سامان تھان تو سمائے سے چلیں ابھی کام تو چلی رہا ہے آگے میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور اب اس پہ ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے کل میں نے یہاں ڈالے کے بیچ کرے لے کے دیکھیں کتنے دل میں وہ نکالتے ہیں چلیں آپ کو میرا بلوگ کیسا رہ گا جو ضرور بتائیے گا آپ نے دعا میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال جلتی ہوں اللہ حافظ